بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ادنان برساتی مہنگائی کے اس دور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیروزگاری غریب سے غریب دار غریب ہو رہا ہے جناب بزنس کرنا چاہتے ہیں گھر کے حالات درست کرنا چاہتے ہیں تو میری آج کی ویڈیو پوری دیکھ لیجئے گا چھیں ایسے بزنس آئیڈیاز چھیں ایسی مشینیں سمال قسم کے جس میں آپ چاہے مارد ہیں یا خواتین ہیں یا پھر لڑکیاں ہیں یا پھر سٹوڈنٹ ہیں تو جناب یہ بزنس آپ کرتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھئے گا مگر اس سے پہلے اگر آپ بھی بزنس کر کے لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل سمال بزنس کو ضرور سبسکرائب کریں نمبر ون پہ جو ہمارے پاس مشین ہے جناب بہت ہی کمال کی مشین ہے اور یہ پروڈکٹ بارہ مہینے ہی چلنے والا ہے جیہا جناب اس مشین کا نام ہے جناب والف میکنگ کون میکنگ مشین جیہا جناب گھر کی بجلی پر چلنے والی مشین ہے اور کوئی زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے اور کوئی زیادہ اس میں آپ کو محنت کرنے کے بھی ضرورت نہیں ہے آٹومیٹک یہ مشین ہے بس آپ نے جناب اس کے اندر آٹا ڈالنا ہے اس طرح کا آپ کو جناب ساتھ میں ڈائی بھی مل جائے گی بس آپ نے مشین کو ٹائمر لگا دینا ہے ٹائمر کے بعد جناب مشین کو باندھ کر دینا ہے اور اس طرح سے اس کا یہ جو ہماری روٹی ہے یہ نکل آئے گی اور اس کے بعد جناب ڈائی میں ڈال کے اس طرح کی شیپ دے دینی ہے اور یہ آپ کی والف کون بن جائے گی جیہا جناب آئسکریم کون ہماری بن گئی گھر کی بجلی پر چلنے والی مشین ہے اور کمال قسم کی مشین ہے اس کے ذریعے کون بنا کے آپ جناب مارکیٹس میں سیل کر سکتے ہیں کون والے کو دے سکتے ہیں جیہا جناب بشین کا موڈل ہے سی بی ڈیش زیرو وان کیو پی اور جناب ٹائمر یہ دس منٹ لیتی ہے مشین کا کول وزن بارہ سے سولہ کلو ہے مشین کو آپ لے سکتے ہیں جناب دو سو پچیس پچپن ڈالرز میں دو سو پچاسی ڈالرز میں اور تین سو ڈالرز میں ایمازون سے خرید سکتے ہیں اللیوابا ڈاٹ کام سے خرید سکتے ہیں نمبر ٹو پر یہ بزنس یہ مشین جناب بہت ہی کمال کی ہے پرانے وقتوں میں جناب کوئیلے سے ہماری ایرنز جو ہیں وہ چلتی تھی مگر یہ مشین بہت ہی کمال کی ہے آپ بس ہنگر پر اپنی کمیز کو لگائیں اور اس کو بٹن آن کر دیں یہ مشین آپ کو جناب ڈرائی بھی کر کے دے گی مطلب سکا کے بھی دے گی اس طرح بھی وی ایپی شیننگ اور آپ کو اگر اپنے شوز کو سکھانا ہے ڈرائی کرنا ہے تو اس کو بھی کر کے دے گی ایزی آپ کہیں بھی ٹرائبلنگ میں اس کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں سمال کلوتس ڈرائی یہ مشین ہے گھر کی بجلی پر چلنے والی مشین ہے آپ شوز کو یا پھر کپڑوں کو جناب اس کے ذریعے ڈرائی کر سکتے ہیں خوشک کر سکتے ہیں اور اس سے اپنا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں مشین میں جناب تین سائز آتے ہیں سمال میٹیم لارج چھوٹا سائز سات ڈالرز میں اس سے بڑا آٹھ ڈالرز میں اس سے بڑا نو ڈالرز میں آپ خرید سکتے ہیں نمبر تھری پر جو ہمارے پاس مشین ہے جناب بہت ہی کمال کی مشین ہے آپ اس سے مختلف قسم کے مسالہ جات کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں مشین چھوٹی سی ہے مگر دھما کا ایٹم بہت ہی بڑا ہے آپ اس مشین کے ذریعے سخت سے سخت چیز بھی پیس سکتے ہیں جناب گندم پیس نہ ہو یا پھر کوئی بھی بیچ پیس نہ ہو یا پھر گرم مسالہ پیس نہ ہو جو بھی آپ پیس نہ چاہیں اس مشین کے ذریعے پیس سکتے ہیں اور جناب مارکیٹ میں اپنا گرم مسالہ جات کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اس مشین کا جناب نام ہے فوڈ گرینڈر مشین گھر کی بجلی پر چلتی ہے یہ چھوٹی سی مشین جناب اس کے ذریعے آپ اچھا خاصا کاروبار شروع کر سکتے ہیں جیسا کہ لال میرچ ہو گئی ہلدری ہو گئی گرم مسالہ خوشک دھنیاں اس طرح کے کوئی بھی خوشک چیزیں آپ جناب پیس سکتے ہیں جناب مٹیریل اس کا سٹینلیس سٹیل کا بننا ہوا ہے کلر اس میں بلو وائٹ بلیک سلور ملتا ہے جناب سب سے چھوٹا سائز تین سو اسی ڈالرز میں اس سے بڑا چار ڈالرز میں اس سے بڑا پانچ ڈالرز میں خرید سکتے ہیں نمبر چار پر جو مشین ہے آپ اس مشین کو اس آئرن کو دیکھیں گے تو جناب آپ کے گھر میں جو آئرن پڑی ہے جو اسطری پڑی ہے اس کو جناب آپ بھول جائیں گے آپ کو گھر میں پڑی ہوئی اسطری کے ساتھ آئرن کے ساتھ جناب آپ کو شاور بھی لازمی چاہیے ہوتا ہے مطلب کہ اپنے کپڑوں کو چھنٹا مارنے کے لئے مگر یہ مشین بہت ہی یہ اسطری بہت ہی کمال کی ہے اس کا ڈھکنا آپ نے اوپن کرنا ہے اور پانی اس کے اندر ڈالیں گے تو جناب آپ کو کوئی شاور کی ضرورت نہیں ہے بغیر شاور کے ذریعے یہ اسطری خود بہت ہی پانی بھی لگائے گی اسطری بھی کرے گی اور اس سے آپ اپنا جناب اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے تو آپ اس اسطری کو خرید کر باہر پھٹا لگا کے جناب کپڑوں کو اسطری کر کے اپنے کسٹمر کو دے کر جناب ان سے پیسے چارج کر سکتے ہیں اس اسطری کا نام ہے ریچارج ایبل منی آئرن آپ اس کو بار بار جناب ریچارج بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر پانی بس اسطرح تھوڑا سا ڈالنا ہے اس کے بعد جناب یہ آپ کو ریچارج ایبل ہے لائٹ نہیں بھی ہے تو تب بھی آپ کا کاروبار چل سکتا ہے جناب مشین کا جو وزن ہے وہ ہے دو سو اسی گرام آپ اس کے ذریعے کمبل جرابے ٹوپی کپڑے جناب اسطری کر سکتے ہیں سب سے چھوٹا سائز چار شاریہ پندرہ ڈالرز میں اس سے بڑا چار شاریہ پنتالیس ڈالرز میں اس سے بڑا پانچ شاریہ ساٹھ ڈالرز میں آپ علی بابا سے یا پھر ایمازون سے خرید سکتے ہیں نمبر پانچ پر جو ہمارے پاس مشین ہے بزنس ہے جناب بہت ہی کمال کا ہے آپ کا اس میں کوئی بھی خرچہ نہیں ہے بغیر بجلی کے چلے گی یہ مشین چاہے آپ مارد ہیں یا خواتین ہیں اس مشین کے ذریعے وی ایپی کمال قسم کا بزنس اپنا شروع کر سکتے ہیں مشین کا جناب نام ہے مینول پاستا میکر مشین آپ اس کے ذریعے مختلف قسم کے نوڈلز پاستا بنا سکتے ہیں بس آپ نے آٹے کی ڈو اس کے اندر ڈالتے جانا ہے ہاتھ کی مد سے آپ نے اس کو گھما دے جانا ہے چاہے بجلی ہے یا پھر نہیں ہے آپ کا کاروبار جناب چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا اس کے ذریعے آپ نوڈلز بنا کر پاستا بنا کر سیل کر سکتے ہیں ہاتھ کی مد سے چلتی ہے کوئی بجلی کا خرچہ نہیں ہے سب سے چھوٹا سب سے اس کا وزن جو ہے وہ بھی کم ہے مشین کا وزن جناب صرف صرف سولہ کیلو ہے کہیں بھی آپ اٹھا کر ایک سے دوسری دکان تیسری سے چوتھی دکان آپ جناب اس مشین کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں اس میں آٹھ قسم کی ڈائیاں ملتی ہیں اجیس ٹیبل ہے کھول بھی سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہیں آپ جناب ڈائیاں چینج کر سکتے ہیں جناب فریم اس کا جو بننا ہوا ہے وہ سٹین لیس سٹیل کا بننا ہوا ہے کافی اچھی مشین ہے جناب پاستا آپ بنائیں نوڈلز آپ بنائیں ان کو پیکنگ کریں بیکریز کے اوپر مارٹس کے اوپر مالز میں چھوٹی شاپس بڑی شاپس پر سیل کر کے اپنا اچھا خاصا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اگر آپ لیڈیز ہیں تو جناب پاستا بنائیں آپ کے بھائی آپ کے ہزبینٹ جائیں گے اور دو گھنٹے لگا کے سیل کر کے آئیں گے سب سے چھوٹا سائز انیس ڈالرز میں اس سے بڑا بیس ڈالرز میں اس سے بڑا اکیس ڈالرز میں آپ خرید سکتے ہیں نمبر چھے پر اور یہ ہماری لاسٹ مشین ہے تو جناب بہت ہی کمال کی مشین ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو انڈ والی یہ مشین کمپلیٹ انفارمیشن نہ لی تو سمجھیں آپ نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی تو جناب یہ مشین بہت ہی کمال کی مشین ہے کوئی خرچہ نہیں ہوتا سمو سے کس کو پسند نہیں ہوتے اور جناب آپ پرانے شیپ کے سمو سے دیکھ دیکھ کر تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو جناب آپ نئی شیپ کے سمو سے تیار کریں اس مشین کے ذریعے آپ نے صرف جناب اس طرح کے گول گول ڈو بنا لینی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے جناب اپنا سبزی سالن ڈال لینا ہے اور نئی قسم کا آپ کا سمو سے بن کے ریڈی ہو جائے گا مشین کا وزن تین سو پچاس اور جناب سب سے چھوٹا سائز تین شاریہ نوے ڈالر میں اس سے بڑا چار شاری نوے ڈالر میں اس سے بڑا پانچ شاریہ تیس ڈالر میں جتنی بھی میں نے مشینیں بتائی ہیں جناب سبی کو آپ ایمازون سے علی وابا سے خرید سکتے ہیں آپ کو کس مشین کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہمیں ضرور بتائیے گا لائک اور سبسکرائب